اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمیرا اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے آج رمضان سپیشل میں میں بنا رہی ہوں چکن والا آملیٹ روزہ کھولنے کے بعد باسکت بہت زیادہ ہیوی کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تو آج آپ یہ آملیٹ بنائیں اور کھائیں میں نے چار انڈے لیئے ہیں تھوڑا سا پیاز، ہری مرچ، ٹماٹر اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے اور چکن میں نے شریڈ کر کے رکھ لیا ہے یعنی بوائل کر کے تو اس کو چھوٹا چھوٹا کار لیا ہے اب انڈوں میں میں نے نمک اور کالی مچ ڈال کے ان کو اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اب ایک پین میں میں نے گھی لیا اور اس میں یہ آملیٹ کا مزہ ڈال دیا جب یہ پکنا شروع ہو جائے تو چمچ کے مددر سے تھوڑا تھوڑا سا گیپ دیتے جائیں جب یہ پوری طرح پک جائے تو اس کے اوپر آپ یہ تمام چیزیں ڈال دیں یعنی پیاس ٹماتر ہری میرچ اور ہرہ دھنیا اب یہ جو چکن تھا وہ بھی میں نے اوپر ڈال دیا اور اس کو میں اب فولڈ کر رہی ہوں اس طرح اس طرح تین چار دفعہ آپ فولڈ کرنے اس کو یہ دیکھیں اس طرح اور اگلا بھی یہ اس طرح ایک دفعہ اور فولڈ ہو جائے گا یہ اس طرح اور اس کو نیچے سے بھی بس چند سیکنڈ ڈور پکا لیں اور اس کو پھر نکال لیں میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ خوتہ بہت مزے کا ہے انڈہ تو ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہے آپ روزانہ کے دو انڈے تو ضرور لے سکتے ہیں جب انڈے کو آپ چکن اور سبزوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ آپ کو اور زیادہ حضائیت فرام کرتا ہے انڈہ پروٹین اور کیلشم کا بہت اچھا سورس ہے میں نے اب اسے پیسیس میں کاٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا چک کے بتاتی ہوں کہ کیسا بنا ہے ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی ویڈیو چھلے گی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کھاتے بیتے رہیں ہیلتی رہیں